یہ پویم ایک ایلی جی ہے 1945 میں پبلش ہوئی تھی فور سٹینزاز میں لکھی گئی ہے اس کے تینز ڈسٹریکشن لاؤس لائف اور دیتھ سر لیجن ہے رفیوز ٹو مون کا مطلب یہاں پہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ میں غم کا اظہار نہیں کروں گا آخر یہ پویٹ کس چیز کا غم کا جو ہے نہ اظہار نہیں کرنا چاہتا کون سا غم ہے اس پویٹ کو یہ سب اور بہت کچھ اس نظم میں ہم دیکھنے والے ہیں تو چلتے ہیں اس نظم کی طرف ورلڈ وار ٹو جب جیسی ہی آئی تھی لندن میں جرمنیوں نے حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ٹوئنٹی تھاؤزن کے قریب لوگ مر گئے تھے اب ہمارے یہ پویٹ ایک ایسے بچے کی بات بتاتے ہیں جو اپنی زندگی کو نہ کھو دیتا ہے اس ظلم کے طوفان میں یہ بچہ اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے یہی بتانے کے لیے ہمارا یہ پویٹ ایک بچے پر ہوا ظلم بتاتا ہے اس پویم میں جب یہ حملہ ہو رہے تھے تو لندن میں ایک خوبصورت گھر تھا اس خوبصورت گھر میں ایک معصوم بچہ جل کر خاک ہو جاتا ہے پویٹ یہ سارا ظلم ایک پویم کی شکل میں اپنے ریڈرز کو بتاتا ہے تو ان لائنز میں یہ پویٹ ہمارا کہتا ہے کہ میں نہ تب تک سوب نہیں کروں گا تب تک مور نہیں کروں گا جب تک یہ ساری کی ساری دنیا ختم نہیں ہو جاتی برڈز بیسٹ فلاورز یہ سب اس موت سے نہیں بچنے والے موت کے سامنے تو ہر وہ چیز جو زندہ ہے گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہ مر جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے موت تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے وہ چھا جانے والی ڈارکنس ہے تاریکی ہے موت اندھیرہ ہے موت سب کے لیے ہمبلنگ ہے مطلب بل گیٹس نے بھی مرنا ہے اور آپ کی گلی میں کھڑا جھاڑو دیتا ہوا سوپر بھی مرے گا اور یہاں پر ان لائنز میں یہ سب کہنے کے بعد پوئٹ کہتا ہے ایک بات تو تہہ میں مور نہیں کرنے والا میں سوگ نہیں منانے والا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے اس کے بعد مورن کر دوں گا اور یہ دن وہ دن ہوگا جب ججمنٹ کا دن لگا ہوگا مطلب پوئٹ اپنا یہ مقدمہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ ججمنٹ دے تک لے کر جا رہا ہے وہ اب اس سب کا ریوینج بدلہ اسی دن ہی لے گا اور آخری ان دو لائنوں میں پوئٹ کہتا ہے کہ میں مور نہیں کروں گا جب تک میرے اندر کسی سی کی طرح بہتا ہوا خون بہ نہیں جاتا نکل نہیں جاتا تب تک میں مور نہیں کروں گا اب یہاں پر پوئٹ مذہب کے حوالے سے بات کرتا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزوں کے مطلق بتانا چاہوں گا لفظ یون دیا گیا یہاں پر ان لائنز میں جو کرسچنٹی میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے ان کے لئے یہ جگہ بہت مقدس ہے کرسچنز کے لئے اور سینگوگ یہودیوں کے لئے ہولی پلیس ہے تو پوئٹ یہاں پر کہنا چاہتا ہے کہ سنو اگر نیچر آ کر کہے گی اس دنیا میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب تم نے واپس زیون یا پھر سینگوگ میں جانا ہے جب یہ کہا جائے گا تب میں جا کے مون کروں گا یہاں پر پوئٹ ہمارا مذہب کو نیچرل ورڈز سے کنیکٹ کر کے کہتا ہے اس سب کے بعد ان لائنز میں کہتا ہے کہ میں بچی کے مرنے پر دعا بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں رو سکتا ہوں کیونکہ میرے آسوں ایک نمکین سیڈ بن چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے آسوں سے زمین بنجر ہو جائے اور ہاں میں سیکلوت پہن کر یہ سب دکھ مناؤں گا اب یہ سب کہنے کے بعد یہاں پر پوئٹ بتاتا ہے کلیر کرتا ہے کہ میں مورن کیوں نہیں کرنا چاہتا کیا وجہ ہے کہ میں اس بچی کا دکھ فیل نہیں کرنا چاہتا تو پوئٹ ہمارا آگے بتاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا صدمہ ہے یہ اتنی بھیانک موت ہے کہ میں ایک الیجی لکھ کر اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا تو پوئٹ کہتا ہے کہ میں اس لئے مورن کو رفیوز کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ لندن کی آگ میں جلنے والا یہ بچہ مر چکا ہو کیونکہ مرنے والوں پر مورن کرتے ہیں تو میں وہ مورن نہیں کرنا چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رونے کی وجہ سے سچ کہیں چھپ نہ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایموشنز میری فیلنگ سے ریالٹی کہیں چھپا نہ دی جائے حقیقت چھپ نہ جائے کیونکہ ایسا ہوا نا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بلیسفمی ہو اور ہاں میں کوئی سانس نہیں لینا چاہتا جس سے اس بچی کی دیت کے آنر کے اگینسٹ ہو یہ اتنی معصوم اور جوان ہے کہ میں اس کی موت پر الیجی لکھ کر اس کی موت کو خراب نہیں کرنا چاہتا لوگوں نے اس کی موت پر بہت ساری الیجیز لکھی ہیں میں اس کی موت پر الیجی لکھ کر اس بچی کی شان کو کم نہیں کرنا چاہتا یہ سب کہنے کے بعد اب یہ پوئٹ اس جگہ پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک طرح سے یہاں پہ دیکھا جائے تو کمپیر ہی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ معصوم بچی زمین کی نیچے پہلے مرنے والے لوگوں کے ساتھ دفن ہے لندن کی بیٹی کو جو ہم نے خوبصورت سا ڈریس پہنایا ہے اور جب اسے دفن کیا گیا ہے نا تو قبر میں ہمارے دوست یعنی قبر کی کیڑوں نے اس کو کھا کر مٹی کا حصہ بنا دیا ہے اور پتہ ہے اس کے بعد مٹی کو موت نہیں آنے والی مٹی ہمیشہ رہے گی آگے کی لائن ہوئے اب یہاں پرپوئٹ کہتا ہے کہ اس بچی کی ماں درائے ٹیمز پر پھول نچاور کر رہی ہے جیسے ٹیمز کا دریا ہے نا جو صدیوں سے بیٹا جا رہا ہے بغیر کسی مورننگ کے بغیر کسی دکھ کے اسی طرح میں کیوں مورن کروں آخر پرپوئٹ کہتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اگلی زندگی میں کوئی موت نہیں ہے وہ بچی بھی ہمیشہ زندہ رہے گی تو امید کہتا ہوں یہ پوئیم آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا فیڈ بے کمیٹ میں دینا نہ بھولے گا کہ یہ پوئیم آپ کو کیسے لگی شکریہ مبینی رہے گی